اسلام علیکم گائز امید آپ سب خیریت سوگے جیسا کہ گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج ہم پھر سے کھلنے جا رہے ہیں مینہ گیم تو گائز جو جو لوگ یہ والی گیم کھیل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو گائز ان لوگ کو یاد ہوگا اس سے پیچھ والے اپیسوڈ میں ہم نے کیا کیا تھا تو گائز یہ والے جتنے بھی اپیسوڈ لکھے ہوئے ہیں کاؤنٹنگ چیکن مینہ تھری ویشیز اویل مینہ لیو سکول ایکوال رائٹ سٹاپ ٹیزنگ گلز یہ جو جتنے بھی سٹاپ ٹیزنگ گلز وغیرہ سٹاپ ٹاکنگ ڈیوری سٹاپ ٹیکنگ ڈیوری تو ٹیکنگ ڈیوری والا ہے ایک ہے ڈیلنگ ویڈ ڈیوری تو گائز یہ سارے مشن جو ہیں بڑے بڑیا ہیں تو گائز جو جو لوگ یہ لوگ ویڈیو پہ چینل پہ نہیں ہے جا کر سبسکرائب کر دو جس کو ویڈیو اچھی لگے جا کر لائک شیک کر سکتے ہیں تو آج کا جو میرا مشن ہے یہ ہے جناب مینہ اندی سٹی مینہ آج سٹی میں جائے گی گائز یہ والا اپسوڈ بھی بڑیا ہونے والا ہے ویڈیو اند تک دیکھئے گ کیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی ہے تو گائز ہم اس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں ون ڈو تری گو تو گائز ہم نے اس کو سٹارٹ کیا پلے کرنے کے لئے ہم نے اکی کر دیا تو گائز مینہ ہندی سیٹی سیڈی میں دیکھتے ہیں جی مینہ کیا کر رہی ہے تو سب سے پہلے مینہ کو کہا جا رہا ہے کہ جلدی سے بکٹ یہ جو ہے نا بالٹیس کو اٹھا ہو تو دیکھتا ہی اس کو اٹھا نیا ہے یا لی جیس کو اٹھایا او یار اس سے تو اٹھا نہیں جا رہا بڑی مشکل اس اٹھا کے لے کے جا رہی ہے دیکھتے ہیں جی مینہ کیا کرتی ہے ارے یار یہ کیا ہو گیا ٹیپ اینڈ ہولڈ تو یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ گر گئی مینہ تو یہ بہت برا ہوا تو یہاں پہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہاں پہ رکنا ہے ہم نے تو ایسا ایسا ٹائپ کا کمیشن تھا تو گائز دیکھتے ہیں جی اب ہم دوبارہ کھلنا پڑے گا یہی والا سٹارٹ دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں یہ بالٹی ہے جلدی سے جلدی سے مینہ بھاگو مینہ بھاگو پھر یار اس کو یہاں پہ ٹکا ابھی دیا پھر بھی مینہ گیر گی یار یہ گائز ہے تو کام خراب والی بات تو ایک مرد بہت پھر ٹائی کرتے ہیں تو گائز دیکھتے ہیں جی کیا کرنا ہے تو گائز مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ میرا آئیڈیا ہے آپ لوگ دیکھ لیں کیسا آئیڈیا ہے تو پھر سے ایک مرتبہ یہ دیکھیں گائز یہ ہے ہمارا آئی دیا جو کیاپ کے سامنے کام bleach ہو چکا ہے تو گائز دو مرتبہ ہم نے یہ آئیڈیا استعمال کر لیا ہے تو اب دیکھتے ہیں جی کیا کرنا ہم نے یہاں سے پانی بھجنا ہے کتنا ہمشکل کام پتا ہوا siis کتنا حسان کام تھا لیکن کتنا مشکل ہو گیا ہمارے لئے تو جلدی سے پانی بڑھتے ہیں اب دیکھتے ہیں جی کیا کرنا ہے تو گائز پھر سے وہی کام کرنا ہے ہم نے یہاں سے حتیات سے گزرنا ہے یہ دیکھیں جی گائز یہ ہے طریقہ حتیات کا تو گائز پھر سے وہی حتیات تو گائز یہاں سے بالکل آرام سے گزرنا ہے زیادہ بعد پسلان والی جگہ آجائے کہیں پہ بھی آجائے تو گائز آپ لوگوں کو بھی اس کا پتہ ہے کہ آرام آرام سے چلتے ہوتے ہیں زیادہ سپیڈ کے ساتھ بندہ نہیں باگ سکتا تو اس لئے آرام سے یہاں سے گزریں اس لئے تو گائز اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے پانی ڈالتے ہیں فسلان والی کوئی بھی جگہ ہے احتیاط سے گزرتے ہوتے ہیں اس لئے مینہ گومین نے آرام سے احتیاط سے گزرے اس لئے میزانا گزر گئی ہے نہیں تو آپ کے سامنے تین مرتبے فیسل گئی ہے چوتھی مرتبہ بھی فیسل ہی جانا تھا تو گائز اب پانی کو اس جلدی سے پانی میں ڈالنا ہے پھر دیکھتے ہیں جی نیکسٹ ہمارا کیا بارک ہے ڈال جاوی پانی یہ ہے جی ڈال جاوی پانی تو یہ لیڈی اب دیکھتے ہیں جی نیکسٹ دوبارہ سے پانی لانے ارے یار یہ کیا ہمیں کام مل گیا جلدی سے یہاں سے پھر سے حتیات سے گزرنا ہے ہم نے چالیں جی پھر سے سپیڈ میں پھر سے حتیات گا یہاں سے خیال سے گزرنا ہے چالیں جی پھر سے سپیڈ میں ہمیں تو مجھے لگتا ہے کافی سارا پانی بھرنا ہے اس لیے جلدی سے ٹوٹی جلاتے ہیں ارے گاز اندن دیر میں کتنا پانی بھرنا پڑے گا میں دیکھتے ہیں جی چلو مینہ بھاگو سپیڈ کے ساتھ یہاں سے نہیں سپیڈ سے آرام سے آرام سے یہاں سے آرام سے گزرنا ہے مینہ ہماری پیاری سی صحیح لی او بہنا تو گاز یہاں دیکھیں جی یہاں سے بھی آرام سے گزر گئے ہیں چلیں جی یہاں سے سپیڈ میں گزرتے ہیں کیونکہ پانی ہور سکا ہے اور بھی لانا پڑے تو پانی اور لانے کے لئے سپیڈ تو پکڑنی پڑے گی جلدی سے اس پانی کو اس میں ڈالتی ہیں اب دیکھتے ہیں دوبارہ میں جانا پڑے گا اور تیس سیکنڈ رہا ہے تیس سیکنڈ میں جلدی سے پانی لے کر آرام سے چالے ہیں یہاں سے آرام سے گزر گئے ہیں انہوں سے یہاں سے بھی آرام سے چالے ہیں اب جلد سے پانی بھائے اور واپس پہ ہوئیی ہیں اپنے تارگٹ کی جانا جلدی سے تین شاید سے تین بارٹیاں بھرنی ہوں گی ہو جا بھئی فل ہو جا فل ہو جا آٹھ سیکنڈ رہ گئے جلدی اٹھاؤ مینہ جلدی اٹھاؤ چار سیکنڈ رہ گئے گائز کیا بنے گا یار ارے یار اس کی ممہ آگئی ہے اس کو ڈانڈنے کے لیے کہ پانی ٹائم پہ نہیں بھر آپ نے تو گائز دیکھتے ہیں نیکسٹ اس کی ممہ کیا کہتی ہیں گائز اس کی ممہ نے دوبارہ سے اس کو یہی کام لگا دیا ہے اب دیکھتے ہیں جی یہ کام کتنی دیر میں کتنا کرتی ہے شاید سے تین چار بارٹیوں پر نہیں ہوگی اس ٹپ کو فل کرنا ہوگا اس لئے اس کی ممہ بھی صحیح ہے سچ میں ہی ہے سچ بول رہی ہے کہ اتنا ٹائم لگا دیا تو انہیں پانی بھرتے بھر سے بھائی اتنی سلو سلو کام کرتی ہے تو ایسے ڈیلا کام نہیں کرنا چاہیے رمانے کو سب بچوں کو جلدی کام کرنا چاہیے کوئی بھی بچے جلدی کام کرنا چاہیے وہ یہاں سے ارام سے گزرنے گائز ابھی گی رہے تھے ہم تو جلدی سے یہاں سے بھی نکل نکلتے ہیں پھر سے ارام سے گزرنے گائز تو یہ لیں جی گائز یہ بھی ہو گیا جلدی سے پانی کو اس میں ڈالتے ہیں تو پھر یہ نہ ہو کہ مینا یہی کام ہی لگی رہے پانی ڈال جا چلیں جلدی سے سپیڈ لگا ہو واپس کی جانب تو جلدی سے ہم واپس جاتے ہیں گائز یہ لیں جی یہاں سے پھر سے سلو جاننا ہے ہم نے تو پانی ہزاری بات اپسل سکتے ہیں کوئی لوگ کی کچھرہ شدرہ گرا پڑا ہے جلدی سے یہاں سے بھی آرام سے گزرنے گائز یہ لیں جی یہاں پھر پانی ڈالتے ہیں جلدی سے یہ پانی ڈال رہا ہے اب پانی کو اٹھاتے ہیں سپیڈ کے ساتھ واپس نکلتے ہیں چلیں جی یہ دوسری پکٹ ہے ہماری دوسری بالٹی تو پانی کی دیکھتے ہیں جی اس بالٹی کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اچھا ہی ٹارگٹ ہوگا گائز آج کا میشن بڑا بڑیو ہونے والے گائز جلدی سے جا کر ویڈیو کو لائک کر دو جو چینل میں جا کر سبسکرائب کر دو تو گائز مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل پر ڈٹے رو تو گائز یہ دیکھیں ہماری یہ بالٹی آگیا جلدی سے واپس مینہ بھاگو یہ لیں جی مینہ فل سپیڈ میں بھاگی جا رہی ہے جدنی سپیڈ میں بھاگ سکتی ہے چلیں جی یہاں سے آرام سے گزرنا ہے گائز تو یہاں سے پھر سے سپیڈ کے ساتھ پھر سے آرام سے تو سنتالیس سیکنڈ میں دیکھتے ہیں جی مینہ کیا کر سکتی ہے 45 44 جلدی سے پانی بڑھتے ہیں یہ لیں گائز 49 سیکنڈ رہ گئے ہیں تو جلدی سے پانی اٹھو مینہ بھاگو بھاگو نکلو یہاں سے تو گائز یہاں سے اب نکلتے ہیں ہری آپ مینہ ہری آپ ہری آپ ہری آپ چلیں جی یہاں سے سلو ہو جاتے ہیں پھر سے ارے گائز چوپی سیکنڈ رہتے ہیں امید ہم جلدی پہنچیں گے تو نیکس ٹیم میں تین والدیاں شاید سے ضرورت ہوگی ٹائم کے مطابق تو اتنا پانی ہی بات سکتے بندہ تو مزید دیکھتے ہیں کیا ورک کر رہی ہے مینہ یہ کیا یار گائز اچھا تو تین والدیاں مکمل کر دی ہم نے تو اس لیے مینہ کو چھٹی ہو گئے تو گائز نیس دیکھتے ہیں جی اس سائیڈ بے ٹارگیٹ تمہارا کوئی بتا رہے ہیں مینہ کو او یار کڑ یہ والی جگہ میں ایسے ہم نے ایکسپلور کی ہے گائز یہ سامنے واشر مشین پڑی ہے اوپر تاول کھڑا انہانے کے لیے نیچے وہ ٹپ بڑا ہے جس میں پانی وغیرہ ڈالنے کے لیے اور شاور وغیرہ بڑی بہترین جگہ بہترین بنی ہوئی ہے یار گائز یہ بالٹی ہے ساتھ لوٹا پڑا ہے ساتھ میں اٹیچ واشروم کے اوپر پیپر ٹیشو پیپر لگا ہوئے ساتھ میں دروازہ ہے اور اوپر جو ہے تاول وغیرہ پڑے ہیں اور اوپر شیمپو وغیرہ شاید سے اور اس کے اوپر ایک چوزہ پڑا ہے پیارا ساتھ تو ادھر جہاں مشین کے اوپر بھی یہ واشنگ پاودر وغیرہ اور شیمپو وغیرہ پر فیوم وغیرہ پڑے ہیں تو جلدی سے ہم نکلتے ہیں یہ والا دروازہ کھول کے اس کمرے میں یہاں پر کوئی نہ کوئی کام ہے ہمارا اچھا جی تو گائز اس کو ہم نے اٹھانا تھا اس کو اٹھا کے جلدی سے اس میں ڈالتے ہیں اور کیا کرنے ہیں گائز اور دیکھتے ہیں جی اور شاید اسے اوہ گائز 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 اس کو اٹھاتے ہیں جلدی سے مینہ تین شات سے تین چیزیں اٹھانی ہے تو جلدی سے مینہ واپس بھاگو مینہ بھاگ رہی ہے یہ کپڑے شپڑے کٹے کر رہی ہے چلو مینہ جلدی سے سپیڈ میں تو گائز مینہ نے یہ سارے کپڑے جو ہیں سارف وغیرہ ڈال کے اس میں بھگو رہی ہے دھو رہی ہے ارے یا ڈریک اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ سابن لگا دو تو گائز ہمیں سابن بھی لگانا پڑے گا یہ لیں پانی ڈالنا ہے اب ہم نے جلدی سے پانی ڈالتے ہیں اوہ اچھا مینہ کی ممہ آگئی ہے تو مینہ کی ممہ شاید سے اس کو کوئی نصیت کر رہی ہے کہ جلدی کام کیا کرو ارے یار کیا یار مینہ کو پھر ڈانٹ پڑ گیا ہے جلدی سے مینہ دوبارہ بھاگو یہ والا کپڑے اٹھاؤ اس کو دو چلیں جی اس کو کپڑے کو رکھتی ہے مینہ نے کسی کوئنوں کے چیز تھی پینٹ وغیرہ شاید سے جلدی سے گائز تو اس کو ادھر رکھتے ہیں مینہ جلدی بھاگو یہ لیں جی مینہ فل سپیڈ میں اب ہم بھاگتے جا رہے ہیں یہ لیں جی یہاں سے یہ اٹھایا یہ اٹھانے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں یہ سرف ہے شاید سے یہ سابن لگاتے ہیں یہ لیں جی ٹن 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 تو گائز یہ سابن ہم نے پھر سے لگا دیا یہ اور سابن لگانا ہے پانی 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 لگانا پڑے گا ارے یار یہ جلدی ہلی سابن مانگ رہی ہے سابن لگانا پڑے گا ارے یار گائز اس کو سابن کی ضرورت ہے سابن لگاتے دیتے ہیں جلدی سے یہ دیکھیں مینہ کے سر پہ آرہا ہے آپشن کے سابن لگاؤ جلدی سے تو جلدی سے سابن لگاتے ہیں مینہ کا سابن یہ لیں جی یہ مینہ کو پھر سے سابن کی ضرورت ہے پھر سے لگائیں پانی یہ لیں سابن لگا دیتے ہیں پھر سے اگر مینہ مینا لگا دیتے ہیں پانی کی ضرورتر مجھے پانی��게요 مینا نهائیں کہ پہن علي کس لگاے گے دیکھا پھر سے سابن اب پھر سے اسمارا سوچے پانی کی ضرورت ہوگی جلدی اچھا پہت سابد کی ضرورت ہے تو بحoz جلدی سے سابر Blau حرف پانی دینے اور سابن یگسی خapsا ہوا اور ساب进 لگا دھولاき جلدی ہے پانی کی ضرورت یہ لیں پانی پانی دے دیا اب دیکھتے ہیں اور کسی اس کی ضرورت کی دی فائن پانی سابن کی ضرورت ہوگی ارے پھر سے پانی کی ضرورت یہ لیں جی پھر سے پانی دے دیا ہم نے مینوں کو ارے یار واو گائز تو اس نے یہ اپنا ٹارگٹ کملیٹ کر لیا ہے تو نیکس دیکھتے ہیں جی ہمارا کیا ٹارگٹ ہے یہ لیں جی یہ والا ٹارگٹ ہمارا کملیٹ ہوا نیکس ہمارا ٹارگٹ کیا ہے او یار برطن دونے ہیں جلدی سے دو 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 صاف کرو صاف کرو جلدی 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 اوے چوہ آگیا بھاگو ہوچے چوبے چوبے کو بگا دیا ہم نے اچھا جی سنیک نیکس نیکس برطن دوتے ہیں یہ دوسری پھر ٹاری ہم نے اٹھائی تو دوسری پھر پھر گئے ہم وہ بھاگ جو بھاگ چوبے کہیں گے بات میش تو گائز یہ دوسری پھر دولی جلدی سے تیسری پھر دوتے ہیں تھو ای raus worsted کہ چلے بھاگ لے بھاگ لے چوبے آ جاتے ہیں یار بتا نہیں کیا جلدی سے ہم نے یہ تیسری پھر Improveی یہ لیں chose ہم چوتھی پلیٹ دونے والے ہیں اور بھاگ جائے چوہے چوہے بھاگ جائے دیکھ لیں دونوں سائٹ سے چوہوں کو بھگانا ہے ہم نے تاکہ مینہ کو کٹنا لیں جلدی سے لاسٹ وائر کیے لیں یہ والی پلیٹ ہم نے دونی ہے لاسٹ پلیٹ ہے چل بھی گندے چوہے چل بھی گندے چوہے تمہیں بھاگ جائے ہم نے دونوں کو تھپڑی مار دیا گائیز تو گائیز یہ والا کام بھی کھاتا ہوا ممہ واشنگ ڈشنگ والا تھا ارے یار یہ اب کیا کرنا ہے اچھا تو اس کا بھائی کھیل رہا ہے مینہ کا یہ شہر میں آئے ہوئے ہیں تو گائیز اس طرح کی کوئی سٹوری ہے آپ لوگ دیکھیں گے مزے کی ویڈیو ہے تو یہ لیں جی یہ کہہ رہی ہے کہ مینہ کا جو بھائی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ٹریکٹ چاہیے تو یہ ٹریکٹ اٹھا کے دے رہی ہے چلیں جی یہ ٹریکٹ اٹھا کر دے دیا ہم نے اب یہ کیا چیز مانگ رہی ہے جلدی سے چوہے اس کا دیکھتے ہیں ارے یار کیا ہے مینہ کی ممہ ڈانڈنے آگئی ہیں ممہ ہوتی ہے یہ بڑا ڈانڈتی رہتی ہے کیا آخر پرابلم ان کو ابھی دیکھیں آپ نے مینہ کی ممہ اس کو ڈانڈنے آگئی تھی اس نے اس کے بھائی کا کام نہیں کیا اس لئے لیٹ کر دیا یہ لیں ٹریکٹ اٹھا کر دے دیا گائیز اب یہ مینہ کا جو بھائی ہے یہ چوزہ مانگ رہا چوزہ جا کے دیکھتے ہیں چلو بھی بھاگ لیں تو گائیز یہ بڑا چوزہ ارے بھاگ لو مینہ جلدی سے یہ اٹھاؤ چوزہ فول سپیڈ میں بھاگو جلدی سے نہیں تو آپ کی ممہ پھر ڈانڈ دیں گی ارے یار پھر سے اس کی ممہ آگئی ڈانڈنے کے لئے یار یہ ممہ پتہ نہیں کیوں ڈانڈتی رہتی ہیں اس کی ممہ پتہ کیوں ڈانڈنے آگئے کہ چوہ کے اوپر پاؤں کیوں رکھتی ہے چھوہ نظر نہیں آتا تو یہ بھی یار گائیز ایک ایشو ہوتا ہے گھر میں نا ملپ لڑکیوں کو بھی ملپ سب کو ڈانڈ پڑتی ہے بچوں کو جو بھی ہے لڑکا لڑکی سب کو ڈانڈ پڑتی رہتی ہے تو پڑھنی چاہیے ویسے اس سے کام اچھا جاتے ہیں تو گائیز یہ لیں اب یہ چوزہ مانگ رہا ہے اب خیال سے جانا چل بھی چوزیں چوہ بھاگ ج چوہ کو بھگا دیا ہم نے اب دیکھ کے جانا ہم نے تو گائیز یہ لیں یہ لیں یہ ہم نے اٹھا لیا اب واپس جا رہے ہیں اس چوزے کو بھجاتے ہیں بھگاتے ہیں چلیں جی یہ چوہ کو ہم نے بھگا دیا اور یہ دیکھیں گائیز اس کے بھائی کو آ کر یہ چوزہ دے دیا چلیں جی یہ خوش ہو گیا اب یہ کوئی اور چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ پیرٹ ہے گلتی سے پھر سے لگ گئی اب اس کی ممہ پھر سے ڈانڈنے آگئے کہ کوئی کام سیدھا بھی کر لیا اور وہ پھر سے چوہ کو چوہے کے اوپر چڑ گئی ہو ان کا شاد سے پال تو چوہ ہے تو اب دوبارہ سے یہ والا بھر کرنا پڑے گا میں اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ جلدی سے مجھے ٹریکٹر پھینکوں میری طرف لیکن یہ اٹھا کر دے گی مینا چلیں جی گائیز یہ لیں مینا کو اٹھا کر مینے نے اٹھا کر دے دیا اس کو اپنے بھائی کو اب یہ چوزہ مانگ رہے ہیں تو گائیز دیکھ کے کھلنا ہے اس مرتبہ غلطی نہیں کرنی تو یہ لیں جی یہاں سے چوزہ اٹھایا اور جلدی سے واپس نکلتے ہیں یہ چوہے کو بھگانا ہے اب دوبارہ جو ہے نا اس کو راستے مینی آنے دینا چلیں جی اس کے بھائی کو یہ مل گیا اب اس کے بعد یہ اس کا بھائی توتے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے جلدی سے دیکھتے ہیں چلوے چوہے بھاگ لی یہاں سے یہ بڑا گائیز تو یہاں سے یہ اٹھایا توتہ چلوے چوہے بھاگ جا چوہے کو ہم نے بھگا دیا یہ لیں جی توتہ بھی ان کو دے دیا تو گائیز اس کے ساتھ یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا کام ہے تو اس کے ساتھ گائیز یہ والا مشن ک اپنے ابو کے پاس چلے گئے ہیں تو گائیز اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں گائیز آپ کو یہ بھی بڑیا لگے گی تو یہ سٹارٹ ہو رہی ہے لوٹنگ ہو جائے تو گائیز اس ٹائپ کا کوئی مشن ہے یہ دیکھیں یہ ہم کرنے والے نہیں ہیں اس کو ہم پاؤز کر دیں گے لیکن یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بھی بڑی ویڈیو بڑیا ہونے والی ہے اس لئے آپ لوگ ویڈیو پر ایڈٹے ر رہے ہیں جو چینل بھی نہیں ہے وہ سبسکرائب کر دیں جس کو ویڈیو اچھی لگے تو گائیز وہ ویڈیو کو لائک کر سکتا ہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی تو گائیز مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک شائق بھی کرتے رہے ہیں اور دوسری ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھیں مزے کی ویڈیوز ہیں تو ایک وقت پھر سے کہہ رہا ہوں کہ چینل کو جا کر سبسکرائب کر دیں اور ویڈ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ